موسیقی COVID-19 کے دوران بہت ہی پوزیٹیو روئیہ رہا ہے بہت مصبت روئیہ دیکھنے میں آیا ہے مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ ہمارے جو بہت برینڈز جن کے اشتہار بھی چلا کرتے تھے انہوں نے بھی اس کی کیمپین کی میڈیا نے اپنے تہیں بھی جو اپنے اشتہارات اپنے چینلز کے اشتہارات بھی انہوں نے COVID-19 سے ریلیٹیڈ کر دیئے یہ بہت پوزیٹیو تھا قانون سازی تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملازمین کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے چھٹی جتنی کسی کو درکار تھی اتنی چھٹی بھی دی گئی ہے اور پھر ملازمین کا ایڈ ہاک سے آکے پرمنٹ بیسس پہ یہاں پوائنٹ ہو جائنا یہ بھی ایک بہت بڑی پیش کتمی ہے میرا خیال ہے دوسرے ممالک میں ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جیسے ہمارا سمارٹ لوگ ڈاؤن بہت اس کی تعریف کی گئی اس کو فالو کیا گیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کو ہمارا یہ پیٹرنگ بھی کوپی کرنا چاہیے تاکہ جو وہ طبقہ جو پس گیا ہے COVID-19 کے دوران اس کی بسنوائی ہو سکے اس پڑے لکھے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا جن کی اکسس تھی اس تک اور اکسس ان سب کی ہے جن کے پاس موبائل فون ہے یہ چھوٹی ڈیوائز جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنے کام کی چیز ہے اور ہمارے تمام ہمارے جو آبادی ہے اس کے پاس اگر سمارٹ فون نہیں ہے تو بٹن والا فون ضرور ہے اور ہلپ لائن اس پہ بھی اویلیپل ہے اور لوگوں نے اسے بہت فائدہ اٹھایا لیکن مزید اس کے اوپر ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے مزید کیمپین چلائی جا سکتی ہے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت میں بلکہ پچھلی حکومتوں میں بھی اس موہم کو خاصی اہمیت دی گئی اور اس پہ بہت کام کیا گیا اسی طرح سے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت بھی چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اگاہی کی پوری کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ اس سلسلے میں دور ٹوڈور کیمپین بھی کی گئی ہے جس طرح سے الیکشن کیمپین کی جاتی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ شرک پسندہ ناصر جو یہ ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں مذہب سے جوڑ دیتے ہیں یا خدا نفاس انداصل کشی سے جوڑ دیتے ہیں یہ کہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں پاکستان سے یہ پاکستان کے حامی لوگ نہیں ہیں مہتے پاکستان میڈیا کے ساتھ مل کر ادم برداشت کے حوالے سے خواتین پر تشدد کے حوالے سے ٹرانس جنڈرز کے حقوق کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ مل کر ایک ایسی کیمپین چلائیں کہ یہ شعور جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچے ہر فرد تک پہنچے اور پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے موسیقی